دوبائی کا یہ پروجیکٹ ہوا بھوری طریقے سے فیل پانچ لاکھ کروڑ جانئے کیسے ٹوپے دوبائی ایک ایسا شہر جسے ڈریم لائن کہا جائے تو بھی کم نہیں ایک ایسا شہر جہاں آپ اپنے سارے سپنے پورے کر سکتے ہیں دوبائی لگاتار اپنے نئے نئے پروجیکٹ سے لوگوں کو چوکا رہا ہے لیکن ہر بار قسمت سانتے تھے ایسا ممکن تو رہی ایسا ہی کچھ دوبائی کے ساتھ بھی ہوا اور اس کے کچھ بہت ہی خاص پروجیکٹ بری طریقے سے فیل ہو گئے ان پروجیکٹ کے ساتھ ہی دوبائی کے عربوں روپائے اور دوبائی کا نمبر ون بنانے کا وشیر میں نمبر ون بنانے کا سپنا بھی ٹوٹ گیا دوبائی کا ہاں آج کے ویڈیو میں ہم دوبائی کے کچھ ایسے ہی پروجیکٹ کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سن 2003 میں دوبائی نے چونسٹ دشملہ تین بلینڈ ڈالر خرچ کر کے ایک ٹھیم پارک بنانے کی گوشنا کی تھی ایسا کہا گیا کہ اس ٹھیم پارک کا سائز والٹ ڈیزنی ورلڈ ریسورٹ سے بھی دگنا ہو گئی اور اس طرح دنیا کے سب سے وڑے ٹھیم پارک کا تاج بھی دوبائی کی سر ہوگا پروجیکٹ کی شروعات بڑا ہی شان و شاکت کے سانت ہوئی ایسا لگا مانوے دنیا کا سب سے بہترین ٹورس دیسنیشن بننے والا ہو ایسا نمان تھا کہ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ اس ٹھیم پارک کی سیر کیلئے آئیں گے حالانکہ آج دوبائی کا یہ ڈریم پروجیکٹ دوبائی کی زمین پر ایک پائے بند کی طرح نظر آتا ہے دوبائی لائنڈ کا سپنا آج بھی اپنے شروعات کے لئے ترس رہا ہے آئے جانتے ہیں کیسی کیا غلطی ہوئی کہ دوبائی کا یہ ڈریم پروجیکٹ تھنڈے بستے میں چلا گیا دوبائی لائنڈ کی نرمان کی آناؤنسمنٹ 23 اکٹوبر 2003 کو کی گئی تھی یہ دوبائی کے شیخ محمد بن رشید المختوم کا ڈریم پروجیکٹ تھا اور اس ٹھیم پارک میں ٹوریزم، ریال اسٹریٹ، انڈٹینمنٹ اور عیش و عرام کے لحاظ سے وہ سب کچھ موجود تھا جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے یہ پروجیکٹ دوبائی کے بیچ اویچ سو میل زمین پر بنایا جانا تھا دوبائی لائنڈ کے لئے جو زمین سلٹ کی گئے وہ دوبائی انٹرناشنل ائرپورٹ سے کیول دس منٹ کے دیسٹنس پر تھی جو کی انٹرناشنل ٹوریزم کے حساب سے ایک دم صحیح چوائس تھی اور ایسی امید تھی کہ یہ پروجیکٹ دوہزار دس تک لوگوں کے لئے کھول دیا جائے گا اس کے بعد تھیم پارک کو اور زیادہ عالی شان بنانے کا کام چلتا رہے گا اور دوہزار بیس میں دنیا کا سب سے عالی شان اور شاندار تھیم پارک لوگوں کا سواغت کرنے کے لئے پوری طرح تیار ہو جائے گا دوبائی لائنڈ کو چھے سیپریڈ زونز میں دیوائیڈ کیا گیا تھا اور ہر زون میں آپ کو ایک الگ کلچل اور ایک الگ تھیم دکھائی دینے والی تھی اس میں سپورٹس ورل جس میں آپ دیکھ سکتے تھے وہ سب ہی دسٹینیشن جہاں انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹس ہوسٹ کیے جاتے تھے جیسے رکپے، ٹرکٹ، ایکو ٹورزم جہاں آپ کے لئے گھانے جنگل بھی تھے اور گہرا رہستان بھی اس کے علاوہ اگر آپ آرام سے اپنی چھٹییں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہاں پر بھربور انتظام کیا گیا تھا یہاں یہ عالی شان ہوتیلز میں سے آپ کو آئیش و آرام کے سب ہی انتظامات تھے چاہے خسپا ہو پول ہو ان سب کے ساتھ ہیں یہاں آپ کے انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ شاپنگ کا بھی انتظام کیا گیا تھا اس تھیم پارک کا جو سب سے ایک سائٹنگ پارٹ تھا وہ تھا سکس فلیک دوبائی لینڈ دوبائی کے کنگ نے دوہزار آرٹھ میں پانچ بلین سکوائر فوٹ سپیس میں سکس فلیک پارک بنانے کی گھوشنا کی یہ پہلا سکس فلیک تھیم پارک تھا جو یو ایس اے سے الگ کسی دوسرے دیش میں بننے والا تھا اس پارک کو چھے الگ الگ لینڈز میں دیوائٹ کیا گیا تھا جنہیں ایکسپلوڈ، سیلیبریٹ، ڈسکوبر، پلے اور ایماجن تھیم کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا جانا تھا یہاں بنایا جانے والا تھا ایک وشال رولر کوسٹر جس کا نام تھا سکریمنگ ایگل اور ایک وارٹر کوسٹر جس کا نام رکھا گیا تھا تاتسو کل ملا کر اس تھیم پارک میں سب سے بڑے سب سے چھوڑے سب سے لمبے اور سب سے تیز ہر طرح کے ہائپر کوسٹر بنایا جا رہے تھے سوچئے کتنا امیزنگ ہوتا نا جب آپ کو ایک ہی جگہ ہر طرح کی رائٹ کا مزا مل جاتے اور یہ سب یہیں خط نہیں ہونے والا تھا بلکہ ہاں آپ ٹونی ہاک شو اور وگرل تھیم شو کا بھی لطف اٹھا سکتے تھے اپنی اس امیزنگ اور سب سے الگ ہٹ کر سوچ کے چلتے یہ تھیم پارک دنیا کا سب سے الگ اور شاندار تھیم پارک بننے والا تھا تھیم پارک کو بی ایکس بی انٹرٹینمنٹ کے دوبارہ ڈیولپ کیا جانا تھا لیکن دو ہزار دس میں اس پارک کا کام رک گیا کیونکہ دوبائی سرکار نے اس کا پیمنٹ نہیں کیا تھا 2019 میں ایک بار پھر اس پارک کو لے کر چرچہ شروع ہوئے اس بار اس پارک کو دوبائی پارک اور ریزورٹ میں ہی بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن 25 اپریل 2019 کو بی ایکس بی انٹرٹینمنٹ نے انناؤنس کر دیا کہ یہ پروجیکٹ اب کیانسل ہو چکا ہے اور اسے اب پھر سے شروع نہیں کیا جائے گا دوبائی لینڈ میں اس کے علاوہ اور بھی کئی پروجیکٹ تھے جو کہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے ان میں سے ایک تھا Arabic Animated 3D Park جو کی پورے طرح سے Arabian Night کی کہانیوں پر بیشتا یہاں اگر آپ ایسا محسوس کرتے جیسے کہ Arabian Night کی دنیا میں آ گئے ہیں یہاں لگ بھگ 2600 ہٹیلز کے ساتھ کئی رائٹس بھی ڈیزائن کی گئی تھی جن میں کئی رائٹس تو بہت ہی رومانچک تھی ایک اور پارک تھا جو کہ آپ کو دوبائی کے لوکل کلچر اور کہانیوں سے روپرو کروا تھا جسے نام دیا گیا تھا Arabian Legend Theme Park ایسی امیت تھی کہ یہ پارک 2013 میں بن کر تیار ہو جائے گا اس پارک میں ایک پارک پوری طرح سے ایجپشین theme پر بیش تھا ایسا نہیں تھا کہ یہاں کی اول ہسٹری کو ہی مائنڈ میں رکھا گیا تھا فارمولا ون ریسنگ کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہاں ایک پورا سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا جہاں آپ کو کئی بڑے اور تیز رولر کوسٹرز کی سواری کا موقع ملنے والا تھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پارک کا نرمان شروع بھی ہوا تھا کچھ کوسٹرز اور رائٹس کا کام تو پورا بھی ہو چکا تھا لیکن افسوس یہ پروجیکٹ بھی ڈببے میں چلا گیا وجہ وہ ہی تھی پیمنٹ ٹائم پر نہ ہو پانا ریل 2007 نے کی گئی تھی اور ستائج جولائی 2008 کو اس کے بند ہونے کا ناؤنسمنٹ بھی کر دیا جانا آج اس جگہ یونیورسل سٹوڈیو دوبائی لینڈ کا گیٹ اس ادھور خواب کا گواہ بن کر کھڑا ہوا ہے اس تھیم پارک کو پانچ سیکشن نے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اس تھیم کو یونیورسل سٹوڈیو فلوریڈا کے ہالیوڈ شیطر کی طرح ڈیزائن کیا جانا تھا نیو یوک تھیم اس ایریا میں ایک پورا پارڈ بولی ووڈ موویز کو بھی ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد تھا سرف لینڈ اور ایڈونچر لینڈ جہاں آپ نئی نئی رائیڈز اور ایڈونچرز کے مزے لوٹ سکتے تھے اور تو اور یہاں آپ کو جراسک پارک کا شارٹ ورشن بھی دکھنے والا تھا اور ایسے ایسے رائیڈ جنہیں دیکھ کر بچے تو بچے بالا بھی خود کو نہ رکھ پائیں کینگ کانگ کوسٹر سندھ باد ایڈونچر اور بھی بہت کچھ اس کے علاوہ دوبائی نے مارول سٹوڈیو سوپر ہیروز بیس تھیم پارک بنانے کی بھی پلاننگ کی تھی لیکن سب ہی پروجیکٹ ایک کے بعد ایک بند ہوتے چلے گئے آخر ایسا کیا ہوا کہ دوبائی کو اپنے اتنے ایمبیشیس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا تو جواب سیدھا ہے پیسے کی کمی دوزار اٹھ میں آئی آرکت مندی نے دوبائی کی ایکنومی کی کمر توڑ دی لاکھوں مزدونوں کو پیمنٹ نہ کر پانی کی وجہ سے نکال دیا گیا اور سب ہی بڑے پروجیکٹ پر تالہ لگیا دوبائی نے یہ پروجیکٹ اس وقت شروع کیے جب اس کے پاس اٹھوٹ پیسہ تھا وہ کچھ بھی خرید سکتا تھا کچھ بھی بنا سکتا تھا پھر چاہے وہ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہو یا پام جمیرہ یا سکسٹار ریسورٹ لیکن آرکت مندی نے دوبائی کی سپنوں پر پانی فیڑ دیا دیرے دیرے سب ہی ویدیشی کمپنیوں نے دوبائی لینڈ کے پروجیکٹ سے ہاتھ کیچ لیا اور فنڈ کی کمی کے چلتے آخرکار پروجیکٹ کو بند کرنا پڑ گیا آج دوبائی لینڈ کا کیول کچھ ہی حصہ لوگوں کیلئے کھولا گیا جو کی اس چاندار خواب کی ایک جھلک بھی نہیں ہے جو تھیم پارک پوری طرح بن کا تیار ہوئے وہ ہیں دوبائی میریکل گارڈن جہاں پر آپ ہمیشہ خوبصورت خولوں کو کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور آئی ایم چی ورلڈ اف ایڈونچر کیونکہ دوبائی لینڈ کا ہی ایک حصہ تھا جہاں آپ مارول اور کارٹون نیٹورک کے کیاریکٹرز کے ساتھ مستی اور فن کر سکتے ہو کئی بار ایسی افواہیں اڑتی رہتی ہیں کہ دوبائی لینڈ کا کام پھر سے شروع ہو رہا ہے لیکن جس طرح کی حالات ابھی ہیں اس میں ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن دوبائی اپنے اس ریم پروجیکٹ کو ضرور پورا کرے گا اور پوری دنیا میں نمبر ون تھیم پارک کا گراؤن اپنے نام ضرور کرے گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو جیتنا ہو سکے اتا شیئر کریں فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کل پھر ملیں گے ایک اور اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے آپ سب کا اس ویڈیو چندک بننے کے لیے دل سے دانیوار